آپ کی آواز ایک دوست ہے عرب ملک سے ان سے پوچھیں گے کیا کہنا چاہیں گے جی جناب کیا میسی دینا چاہتے ہیں کبھی آج لے لے امران خان بڑیاں بڑیاں گلتیاں کرتا ہے جج جلے نے ساڑے اپنے ملک پر جان جنگے نموسترگرم جانے کیونکہ بشک گل پڑیاں نے جلد کاری بھی کروایا جاڑیانا ہے جج کوئی آکھتے حیثنہ نہیں دے رہے انہ نے چاہید ہے امران خانوں جان کا محفی مانگنی کیونکہ جتنے گلتکاری اندر ہوئی ہیں جنرل نے جب جانے اپنے بندے نزاردی جاڑیانا ہے جاڑیانا ہے جاڑیانا ہی برد یہ جناب ججان دے اپنے بندے جاتی تے امران حانو اکھو چپ کر کے جا کے معافی مانگ لائے اگر تیر نال بھی غلطکاری کرنا تا پھر بھی نہ بولی کیونکہ ججان دے اپنے بندے ایک کو مچ بندے اپنے نہ ججان دے اٹھائیں تے شباز شریف نا ہے زردارین نا ہے تے نہ اپنے بندے اٹھائیں نیو یہ کام کرنا باتا ہے پرچیپ بندہ پھڑے نو دے کپڑے لو آ چھوڑے نکر ہے کہ ہے کانو انہیں کپڑے لو آ پہلاں ادھائیں گلتکاری کرو پھر انہوں دالت پیش کرو تا دالت بھی اکشن کونہ لگائے کیوں اتھو پتہ چلتے دے کہ ججان دے اپنے بندے جیج تا جاج دے ہوئے کوری جیج تا جاج دے ہوئے کون موڑا تا پھر تا گال ہوئی جیج دے تو کوئی لگ دے لانے کو نہیں پھڑو تا گلتکاری کرو تا امران حان بولا تو منا کوئی چل نایل ہے اصل مسئلہ یہ ہے یہ نایل کرنے تا آئین ٹھیک ہے نا تو ایسا جو کرنے اللہ تا دیکھ رہے ہیں نا بندے نے کوئی شرم ہونا چاہیتا ہے بندے نے کوئی حیاء ہونا چاہیتا ہے ایسا بندے نے نہیں کرنا چاہیتا جو کر رہے ہو ایک خدا دیرکار تسی چلے پیش ہوگے نا تو اڈی رب تو اڈیرکاں لگا رب تو ان کو اچھے گا وہ تو اڈیرک ایمان دی رتی ہے جس بندے نے گلتکاری کیتا ہے وہ دنیا دے سامنے موڑ کر سکتا ہے شرم کیوں کرو کوئی امران خان نے دنیا پر موڑ دی ہے کوئی شرم کرو تو اڈیرک شرم ہے یا ہے کوئی تو اڈیرک بچے سنگے ساڈیرک پیونے فیصلہ کیتا ہے انہوں نے دل سے کیے گذر لگی لیکن کوئی انسانیت اگر ہو یہ انہوں نے تاں سوچ کرنے کے نا یہ وہی تو اڈیرک نال دے تو انہوں نے کیے سوچنا ہے اچھے یہ بتائیے سر یہ بتائیے کہ جاجی کے پاس تو لوگ جاتے ہیں اپنی فریال لے کے عدالتوں میں اور یہ تم نہیں کہیں جو عورت جس نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ بھی بلیک میل ہو رہی ہو اوپر سے اس کو بھی اس کی بھی کوئی ویڈیو ان کے پاس ہو نہیں دیکھو میری بات سنو اگر وہ بلیک میل ہو رہی ہے نا ملک کے لیے کے قربانی ایسے نہیں دی جاتی ٹھیک ہے نا اگر وہ بلیک میل ہو رہی ہے ستیف آدھے کے سائٹ پہ ہو جائے بولے میں نہیں کر سکتی اپنے کام کے ساتھ بداری میں نہیں کر سکتی ستیف آدھے اور سائٹ پہ ہو بس پیسے سے ملک چل رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح پاکستان میں یہ موجودہ علات ہے ایک طرف بارشوں نے تباہی ہے سلاب ہے ایک طرف ان کا یہ جو سیاپہ وہ ختم نہیں ہو رہا یہ ملک کے خیرخواہ ہیں ان میں کوئی لوگ کوئی ملک کے عوام ملک کے خیرخواہ دیکھو باجوا تو ملک کا خیرخواہ نہیں ہے یہ پکی بات ہے اور نائے شباہ شریف ملک کی عوام سے بدلے لے رہے ہیں کہ ووٹ ٹیو نہیں تھی ایسے ووٹ نہیں ملتی قربانیہ دینے پڑتی ہیں عام لوگوں کو ضلیل کر کے رکھ دیئے ساتھ مینہ ہے اس کو شرم نہیں ہے حیاء نہیں ہے اس کا بیٹا بھی بھاگ گیا لندن میں شباہ عمزا شباہ بھاگا نہیں ہے آپ بتائے بھاگا نہیں ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بتائیے کہ کیا سلوک کریں گی عمران خان کے ساتھ اگلے دنوں میں دیکھ کے میری بات سنائے اللہ یا اس کو بچائے میری نظر میں تو بچنا عمران خان کا مشکل ہے کیونکہ جدر اتنے ملک جج بھی سارے اور باجوا بھی ساتھ ملا ہوا کسی کے اندر شرم و حیاء نہیں ہے تو پھر کیسے بچ سکتا ہے ایک انسان ہے صحیح آدمی ٹھیک ہے کتنی تکلیف ہے آپ کو یہ مجھے بتائیے آپ اس لیے یہ ایسے کر رہا ہے ان کو کوئی جواب دینا ہے اس نے عوام کا کس کو ہے عوام کا اس کو معنی نہیں ہے کہ فرنسنگ کو بیڑا گرک کر دی ہے ملک کا بیڑا گرک کر دی ہے اس نے اس کو شرم نہیں آتا ملک کا خیر رہا ہے کوئی بھی ہے یہ سواہ عمران خان کے ہم کو کسی بار اعتماد نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے ہم بھی مانگنے جاتے ہیں نہیں آگا تھوڑی تھوڑی ان کی پاکتوں میں پیسہ جا رہا ہے ایسے ترقی کر رہا ہے ان کے محل بن رہے ہیں وہ ترقی ہو رہی ہے ہماری کی ترقی ہو رہی ہے ہم کو کھانے گا پیسے نرام کو کوئی آٹا نظیب نہیں ہو رہا یہ تو سرسپائی کرنے کے لیے آئے تھے یہ سرسپائی اس کو بولتے ہیں اگر تم کو معنی ملک کے ساتھ راتھیت نہیں ہے تم اگر نہیں چلا سکتا تو تم کیوں آئے گا جو جو ٹک باتیں کی ہمارے ساتھ نہیں تو وہ اپنے کیس بھی تو ختم کرنے کے کوئی بولے تو اس کو سزا دے دو کوئی بولے تو اس کو پھنس ہی لگا دو کوئی بولے تو اس کو گھنٹ کارک لگا دو شرم کرو بغیر تو یہ بتائی ہے کہ آپ کے سمجھے بغیر قربانی کے ازادی مل جائے گی ان لوگوں سے جناب قربانی بغیر جاتوں کے ایسے نہیں ملتی ان کو چاہیے گھروں سے نکل کے ججوں کو پکڑیں اور باجوں کو پکڑیں اور اس کے بات کیا اس کو بولتے ہیں اور نام نہیں اس کا آتا شباز شریف کو پکڑ لیں پکڑو ان کو باہر نکالو ان کو مار دیں گے عمران خان کو آپ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو عوام کی عدالت میں پیش کرنا چاہیے بلکل جناب بلکل اچھا یہ سمجھتے ہیں اچھا یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو امران خان نے اس کا نام دیا اس کو نائل کرنے لگے ہیں نکلے باہر شباز شریف کے گھر نکال کے اس کو مارے پکڑ کے مارے تو نہیں اچھا سر آپ کافی بلیڈ پریشر ہائی کر رہے ہیں لوگ بہت پریشان ہیں ان کو کوئی حساس ہے کسی کی پریشانی کا سر ان کی پریشانی جو دیکھے ہم لوگوں کی پریشانی کے ساتھ ان کو کچھ بھی نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کو اپنی پاکٹیں بڑھنی ہیں پان سال سے ان کی پاکٹ میں پیسہ نہیں گیا وہ پاکٹیں بڑھنے کے لیے آئے ہیں اور کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہے عوام خودے کو کراچی میں کس طرح آدمی مار رہے ہیں کس طرح آدمی مار رہے ہیں یہ پکننگ منانے کے لیے کدھر کدھر گئے ہوئے ہیں کوئی شرم ہونا چاہیے آدمی کو کوئی چھوڑے مداری کے پاس پیسہ کمتی ہے جدہ آدمی مار رہا ہے اس کے گھر کیا اس کے جا کے گھر کو پوچھا تمہارے کتنے آدمی مار کے حکومت مدد کریں نہیں کریں میں تمہاری مدد کرنا ہوں نہیں کر سکتے بیٹی کو محل بنا کے دے دیا عوام کے پیسے سے تو ادھر نہیں مار سکتا سجد یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل لیول پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس طرح آپ امارات میں ہیں وہاں بھی لوگ بڑے غصے میں ہیں پریشان ہیں نہیں پریشان تو ادھر بھی بہت زیادہ ہے بہت پریشان ہے لیکن بات جائے کہ ہاتھ کچھ نہیں ہے ہم لوگوں کے کچھ ہاتھ میں نہیں ہے کیا کریں ہم لوگ تو بات ہی کر سکتے ہیں لیکن اگر وہاں پاکستان بات کریں میڈیا ملک کسیم کے آدمی کو حکومت میں بٹھا دیا ہے اور مینٹل کسیم کے آدمی کو جو بنا دیا ہے خوج کا کیا اس کو بولتا ہے جو باجو جدر پیٹھتا ہے یہ مینٹل آدمی ہے جس نے اس کو آگے لے کے آیا اس کو ملک کا احساس نہیں ہے جس نے باجو اگر بٹھایا ہے مجھے تو نہیں اس کے اندر کوئی ایمان کی رتی ہو شکل سے دیکھو کیسے لگتا ہے اگر ایمان داری ہو شکل ایسے نہیں ہوتی چیرے کے اوپر کوئی نور ہوتا ہے کوئی بات کے اندر آدمی بات کر رہا پھول کھلتے ہیں جو ایمان والا آدمی ہوتا ہے اس کے اندر ایمان کی در ہے اندر سے سب کچھ کھا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا جو بار سے آئے گا تو کوئی ملک کے اوپر حملہ نہیں کہتا ہے جو اندر سے حملہ کر رہے ہیں ان کو تمہارا باپ اس پر روکے گا کون روکے گا بہت شکریہ سر آپ کا پانی شانی پیئے بہت شکریہ آپ دادا لگا سکتے ہیں کہ کس تکلیف سے گزرے یہ لوگ یہ برونے ملک سے کال تھی بتانے کا مقصد ہے کہ دوسرے ممالک میں آئے ہوئے ہیں میند مزدوری کرنے کے لیے چلے جو ہم لوگ ہیں ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں پرانے اور یہیں پہ یورپ میں زندگی گزار رہے نہ ہمیں کوئی اور مسائل ہے مگر ان کی فیملی وہاں بھی ہے پاکستان میں اور وہاں جب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں پاکستان کے تو تکلیف ہوتی ہے ہمیں خود بہت احساس اس چیز کا ہے تکلیف ہے جس طرح یہ بڑے غصے میں تحساب ابھی ان کا میسج آیا تھا میں نے لینڈ پر لیا تو میں نے کہا بڑے احتیاط سے بات چیز کریں کیونکہ مزار ہے ہماری اخلاقی جو حالت ہے اسے ہمیں پھر بھی ٹھیک ہی رکھنا کچھ بھی ہو جائے مگر اس کے بعد جو دیکھیں آؤٹ آف کنٹرول ہے کی چیزیں ہمیں کارڈی پر پڑے گی ابھی لیکن میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج لوگ بے پوف ہیں چیف آف آرمی سٹاپ یہ سمجھنا ہے کہ پتہ نہیں میں زیال لاکھ کے دور میں زندگی گزار نہ ہوں یا یوک کے دور میں زندگی گزار نہ ہوں یا مشرف کے دور میں زندگی گزار نہ ہوں ایسا نہیں ہے جو کام آپ کروارے ہیں جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ بدکاری کے ملزم جو ہے ان کی پشت بنائی سیاسی لیڈر اور عدالتیں اس میں اس کی شامل کی گئی جب عدالت کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو عدالت حوصلہ افضائی کرتے ہیں اگر عدالتیں مجبور ہیں اگر ان کی بھی ویڈیو بنی ہوئی ہیں ان کے پاس ہیں تو جو بھی خواتین وہاں پہ کام کر رہی ہیں مرد کام کر رہے ہیں تو اس پہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی خلاقی عادت آپ کو درست کرنی چاہیے تھے جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے سب سے پہلے اس سے جگہ کا احترام ہونا چاہیے آپ کو اپنی اہمیت خود پیدا کرنی پڑتی ہے جب آپ دوسروں کے آنٹوں میں کھیلیں گے دوسروں کے ساتھ اگر بدکاری ہوتی تو آپ اس کو سیریس نہیں لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ چلتا ہے ایسا کو یہاں جس طرح رہاں نظرین ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی بات سنیں لوگوں تک پہنچیں لوگوں میں شعور آئیں سبسکرائب کریں جڑے رہے ہمارے ساتھ موسیقا